موسیقی ادب ناظرین ٹینیوز کے اس خصوصی پروگرام میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس خصوصی پروگرام روح و روح کے تحت ہم آپ کی ملاقات سیاسی غیر سیاسی موزیز ہستیوں سے قرارتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا پچھلے دنوں آپ نے ملاقات کی تھی ایک غیر سیاسی ہستی کے ساتھ اور آج بھی ملاقات ہونے والی ہے غیر سیاسی ہستی ہیں ہیدر آباد کی نام اور شخصیت ہے ہیدر آباد کے موزیز گھرانے سے جن کا تعلق ہے دانشور ہیں اور اقلیتوں کے حمدرد ہیں جن کا خود کا تعلق بھی اقلیتی طبقے سے ہے میری مراد ہے جناب خالد رسول خان صاحب سے جو آج ہماری ٹی وی چینل میں موجود ہیں پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں آپ کی طرف سے ٹینیوز کی طرف سے ہم خالد رسول خان صاحب کا استقبال کرتے ہیں آپ کا استقبال ہے خالد صاحب جی شکریہ بہت خوشی ہوئی آپ ہمارے چینل میں آئے ہیں بہت سنا ہیں آپ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتا کہ کیونکہ آپ پہلی بار آئے ہیں تو آپ کا تعروفی سوال ہوگا پہلا تو آپ سب سے پہلے اپنا تعروف خود کرا لیجئے کہ آپ کا بیک گرونڈ کیا ہے آپ آپ اب تک کیا کرتے تھے اور اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں جی میں بیسیکلی میں جو اپنے لائف کی شروعات سعودی عرب میں ہوئی میری جیسے میں کالیج ختم کیا سعودی عرب جا کر سعودی ائرلائنز میں کام کیا میں بیس سال تک سعودی ائرلائنز میں اور سارے ساری دنیا کا ماشاءاللہ سے وہ ہو گیا وزٹ ہو گئی میری کیونکہ ہمارا کام ہی تھا کہ الگ الگ سٹیشنز جانا اور ہماری ائرلائنز کے آفیسز کو چیک کرنا تو اس کے بعد میں کینیڈا گیا پھر کینیڈا سے کینیڈا میں بھی مجھے پسند نہیں آیا وہاں کا ماحول تو میں ہیدرباد آیا اور ہیدرباد آ کر میں کچھ دن تو ایک منرل وارٹر کمپنی چلایا اس کے بعد میں سوشیل ورک میں فل ٹائم لگ گیا جب کرنول میں فلڈ آیا تھا جب ہم لوگ تین مہینے کرنول میں رہے اور وہاں کے مسلمانوں کی مدد کی کیونکہ وہاں پہ دوسرے لوگ سب کر رہے تھے لیکن خاص مسلمان جو سب میں زیادہ سفر ہوئے تھے ان لوگ کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا تھا تو ہم لوگ وہاں رہے اور مسلمانوں کی کافی مدد کی اور کرنول کی ہسٹری میں پہلی بار ہم یو ایس جو یہاں کا کانسل جنرل تھا اس کو پہلی بار ہم کرنول لے کر گئے لے جا کر اس کے ہاتھ سے بندیاں بندیوں کی تخصیم کروایا جو وری مسلمان جو سب کچھ اپنا گوا چکے تھے ان لوگ بندیوں کی تخصیم یو ایس کانسل جنرل کیا تو کرنول کی ہسٹری میں پہلی بار کوئی یو ایس ڈپلومیٹ وہاں پہ آیا تھا اس کے بعد ہم لوگ نیکس جو ہمارا آسائنمنٹ تھا کئی تھے بیچ میں چھوٹے موٹے لیکن بڑے آسائنمنٹ میں ہم لوگ آسام گئے تھے آسام میں جب تین چار لاکھ لوگ بے گھر ہو کر بارش میں کیچڑ میں بلکل بے گھر پڑے ہوئے تھے بیچارے تو جب ہم لوگ وہاں گئے اور پندرہ بیس دن وہاں کام کیے ان لوگوں کو تقریبا دیڑ دو کروڑ روپے ہم لوگ فرہام کرائے کئی ذریعوں سے اور ہم سب میں بڑا کام جو آسام میں کیے ہم لوگ ہم لوگ یہ کیے کہ ہم لوگ پہلے ان لوگوں سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگ کیوں ایسا بے گھر ہیں کیا ہے پرابلم تو وہ لوگ خیر کچھ کانگریس پارٹی کی فیلنگز تھے جو برابر سے کنٹرول نہیں کر پائے بورڈو کچھ سرٹی پرسنٹ لوگ ہیں تو یہ کانگریس پارٹی ان کو اشورن دی ہے کہ اگر آپ ففٹی ون پرسنٹ ہو جائیں تو ہم آپ کو آپ کا الگ سٹیٹ دے دیں گے تو اتنا جلدی ففٹی ون تو ہو نہیں سکتے تو وہ لوگ بلے ٹھیک ہے چلو مسلمانوں کو یہاں سے بھگا دو تو ہم ففٹی ون پر ہم بڑھ جائیں گے ہماری تعداد تو وہ پرابلم تھا وہ تو ہم لوگ بولے بھائی تم لوگوں میں سے کوئی بنگلہ دیشی ہے کوئی ہے تو بولے صاحب ایک بھی بنگلہ دیشی آپ کو نہیں ملے گا ہم سارے انڈین ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کے حالات ہمارے سے بہتر ہیں آسام سے بہتر ہیں تو بنگلہ دیش چھوڑ کر کون یہاں آئے گا ایرسٹ ہونے کے لیے ہم سارے کے سارے انڈین ہیں کئی صدیوں سے ہم یہاں ہیں تو اللہ پھر تم لوگ انڈین ہیں تم لوگ رائٹس ہیں تم لوگ کیمپ میں کیوں بیٹے ہو تم لوگ باہر نکلو گورنمنٹ کے ڈیمانڈ کرو کہ گورنمنٹ تمہیں کیر کرے گورنمنٹ تمہیں سنبھالے گورنمنٹ تمہیں ہیلپ کرے روڈ پر تم لوگ ڈیمانسٹریشن کرو تو اس سے وہاں پہ ڈیمانسٹریشن شروع ہوئے اس کے بعد کیمپس کے باہر جو ہائیوے چل رہی تھی وہ ہائیوے پہ رستہ روکو وہ یہ سب چیزیں شروع ہوئی تو گورنمنٹ کا میڈیا کا اٹنشن آیا آ کر کافی آسام میں مدد بھی لوگوں کو اس کے بعد جب پولیس ٹریننگ پولیس ریکرٹمنٹ چل رہے تھے تو ہم لوگ کئی جگہ کیمپس لگائے اور کافی مسلم لڑکوں کو پولیس میں تقریباً میرے خیال سے کچھ تین سو لڑکے کچھ فائنلی سیلیکٹ ہوئے تھے پولیس میں تو اس طرح کی کام چلتے رہتے ہیں تو اب میں لیٹسٹ یہ سنچا کہ بھئی چلیے یہ کام کرنے والے تو دوسرے بھی ہیں لیکن ایک بہت اہم کام ہے جو کوئی نہیں کر رہا ہے اور میرے خیال سے مجھے کرنا چاہیے تو وہ میں کام شروع کیا اور وہ کام ہے دیکھئے میں آپ کو ابھی سمجھاؤں ہوئی اس کے بارے میں میں دیکھئے آل انڈیا مسلم سنگم بل کر ایک تنظیم بنایا یہ نون پولیٹیکل نون آلائنڈ نون پولیٹیکل تو نہیں نون آلائنڈ اور نوٹ فور پروفٹ ارگنیزیشن ہے انجیو ہے یہ ریجسٹرڈ انجیو ہے اس انجیو کا کام کیا ہے دیکھئے آج اللہ کے فضل سے مسلمان آندرہ میں ہو یا تلنگانے میں ہو ہماری تعداد اتنی بڑی ہے کہ ہم کسی بھی کینڈیڈیٹ کو اگر ہم ایک ہو جائیں تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ہرایا جتا سکتے ہیں کسی بھی پارٹی کو ہرایا جتا سکتے ہیں مسلمانوں کے بغیر آج تلنگانے میں کوئی بھی گورنمنٹ فارم نہیں ہو سکتی ہے مسلمانوں کے سپورٹ کے بغیر تو یہ پورا ہے لیکن پرابلم کیا تھا کہ مسلمانوں کو پتائی نہیں کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے مسلمانوں کو پتائی نہیں کہ کس طرح سے اس طاقت کو یوز کرے یہ دیکھئے یہ جو طاقت ہے آج تک کیا ہو رہا تھا کہ مسلم ووٹس کی طاقت جب ہی بن سکتی ہے اگر یہ متحد ہو کر ایک جگہ ایک کنٹرول میں آئے کوئی ایک ایجنسی ان کی بنے جو ان کو کنٹرول کر کے ان کی ان کی طاقت کا استعمال صحیح کرائے تو یہ تو تھا ہی نہیں تو مسلم ووٹس جو ہیں بارش کی طرح گر رہے تھے گر کر زمین پہ سے بہہ جا رہے تھے ان کا کوئی وہ نہیں تھا ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا پولیٹیکل پارٹیز بھی یہی بولتے تھے مسلم کا کیا ہے ان کے تو ووٹ بارش کی طرح آتے ان کو کچھ دے کر کیا فائدہ آیا ان کو نہیں دے کر کیا فائدہ آیا ان کو چلنے تو بس اسی طرح اس کے بجائے مالا ہیں مارڈگا ہیں یہ دوسرے جو کمیونٹیز ہیں جن کے ووٹ کے اوپر کنٹرول ہیں ان کے ووٹ سارے ان کے سنگم کے تھرو ہی ووٹنگ ہوتی ہے ان کی سنگم جس پارٹی کو بولتا ہے صرف اسی پارٹی کو ہر مالا اور مارڈگا ووٹ دیتا ہے تو چیف منسٹر جیسے پاور میں آتا ہے بولتا ہے بھائی پہلے مارڈگا کی فائل لاؤ کیونکہ اگر میں ان کو نہیں دوں گا تو اگلے الیکشن میں یہ میرے اپوننٹ کے پاس چلے آئیں گے تو میرا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا مسلم ان کا کنٹرول نہیں ہے ووٹ پر بارش کی طرح گر رہا ہے چھوڑو ان کو رہنے دو دیکھیں گے ان کو بعد میں تو وہ ہم چینج کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں ہر زلے میں ہر سٹی میں ہم جو ایک سنگم بنا رہے ہیں آٹھ دل دانشور نون پولٹیکل لوگوں کو لے کر اور ہم ووٹر کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہاری تعداد مسلمانوں کی تعداد جو ہے بہت کم ہے صرف فائی پرسنٹ ایٹ پرسنٹ نائن پرسنٹ دوسرے طرفوں کی تعداد نائنٹی پرسنٹ ہے تو وہ لوگ پارٹی کا کھیل کھیل سکتے ہیں تم لوگ کیوں ان کو دیکھا دیکھی کر کے پارٹیوں میں بٹ رہے ہو کیوں پارٹیوں کا کھیل کر رہے ہو کونسی پارٹی تمہیں آج تک کیا دی ہے کونسی پارٹی کیا دینے والی ہے تو پارٹیوں میں تخصیم ہونے کے بجائے تم یہ کرو کہ متحد ہو کر سنگم کسی ایک کینڈیڈیٹ کو سیلٹ کرے گا اور اس کینڈیڈیٹ سے ریٹن گیرنٹیز لے گا اگریمنٹ کرے گا اور اس کے مینیفیسٹوں میں دلائے گا کہ وہ اگر مسلمان ووٹ سے جیتا ہے تو مسلمان اس کے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کرے گا جیسے کہیں روڈ نہیں ہے کہیں مسجد کو ریپیر چاہیے کہیں خبرستان کا پرابلم ہے جو جو بھی ان کے لوکل مسائل ہیں زمین کے پٹوں کا مسئلہ ہے ہسپیٹلز کا مسئلہ ہے ان کے لڑکوں کو اگر پولیس پریشان کر رہی ہے یہ مسئلے ہیں تو یہ سارے مسئلہوں پر وہ ایم ایل اے جس کو مسلمان خوم سنگم کے ثرو جتا کر لائے گی وہ ایم ایل اے پانچ سال تک مسلمانوں کا سمجھئے آپ ذاتی ایم ایل اے کی طرح رہ کر مسلمانوں کا کام کریں تقو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین لیتے ہیں مختصر سا وقفہ بہت جلد واپس آئیں گے دیکھتے رہیے ٹی نیوز ناظرین آپ کا پھر ایک بار خیر مقدم ہے اس خصوصی پروگرام میں آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد رسول خان صاحب تو خالد صاحب کیا ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ آپ کا جو فارمولا ہے یہ یہاں پہ سیکسس ہوگا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہماری قوم میں اتحاد نہیں ہے اور یہ کمیونٹی جو ہے ہر پارٹی میں بٹی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ بینا مسلمان کے ووٹ کے ایک بھی سیٹھتے لنگانا میں نہیں جیت کل نہیں جیت سکتے ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ مسلم ووٹ بینک کو ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا گیا مسلمان کے ساتھ کیا سلوک رہتا ہے تو ایسا ہے اس کے اوپر جب اتحاد کی بات آتی ہے تو آپ اس تعلق سے بتائیے کیا کرنے والے ہیں یہ بہت اچھا کوسٹن ہے آپ کا اس میں دیکھئے دو چیزیں ہیں ایک چیز تو کیا ہے مجھے کیوں کانفیڈنس ہے کہ مسلمان ووٹر میری بات سنے گا میں کون ہوں میں کوئی ایسا بڑا لیڈر نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں لیکن مجھے کانفیڈنس ہے کہ مسلمان ووٹر میری بات سنے گا وہ اس لیے ہے دیکھئے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اگر آج آپ اولڈ سٹی میں اگر آپ چلے جائیں اور کوئی بھی مسلمان ووٹر کو ووٹر میں لیڈر کی نہیں بات کر رہا ہوں ووٹر کو آپ پوچھیں پوچھیں نہیں آپ ووٹر کو ووچ کریں تو وہ ووٹر سب کی بات سنے گا ہو سکتا پیسے سب سے لے گا لیکن جب ووٹ ڈبے میں دالنے کی بات آتی ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹر اپنے دل سے ووٹ ڈالتا ہے کہ بھئی میرے لیے کونسی پارٹی اچھی ہے کونسا کینڈیڈیٹ میرے لیے اچھا ہے میرے بچوں کے لیے سیفٹی کے لیے کونسا اسی کو ووٹ دیتا ہے جنرلی اور ایک چیز ہے کانسٹویشن کا بھی معاملہ آ جاتا ہے آپ کسی ووٹر کو زبزستی نہیں کر سکتے کہ فلاں کو ووٹ ڈالو ہم صرف ووٹرز کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ تمہارے حد میں کیا بات ہے تمہارے انٹریسٹ میں کونسی کس طرح سے تم سوچنا صحیح ہے ہم صرف ان کو گائیڈ کر رہے ہیں ہم ان کو فورس نہیں کر رہے ہیں دیکھئے کوئی بھی پولیٹریسن جب گدی پہ بیٹھتا ہے تو ہر وقت وہ یہ بولتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کس طرح سے ریالیکٹ ہوں تاکہ میرے باڈی گارڈ میری شان و شوقت باخی رہے یہ اس کے دماغ میں ہوتا ہے کوئی بھی پولیٹریسن ایسا پیدا نہیں ہوا جو اگلے الیکشن کا نہیں سوچتا تو یہاں پہ سنگم کیا کرے گا اس پولیٹریسن کو بولے گا کہ بھئی اگر تم تمہیں مسلمان جتا کر لائے ہیں اگر تم مسلمانوں کے تمہارے کنسٹیونسی کے لوگوں کا کام اگر نہیں کرتے تو یہ سمجھ لو کہ اگلے الیکشن میں ہم تمہارے کامپیٹیٹر کے پاس مسلم ووٹ کو لے جائیں گے تو جب یہ دیکھے گا کہ بھئی پچیس تیس ہزار ووٹ میرے چلے جائیں گے اور پچیس تیس ہزار میرے کامپیٹیٹر کو چلے جائیں گے اس کے بڑھ جائیں گے تو اس کو ساٹھ ہزار ووٹ کا نقصان ہو گیا ہنڈرٹ پرسنٹ یہ ہار ہی جائے گا تو جب یہ آپ کا مسلمانوں کا کام کرے گا ہر مسلمان اس کو رات کے بارہ بجے اٹھا کر اس سے اپنا کام لے سکتا ہے یہ جب اس کو ہارنے کا ڈر رہے گا اور وہ ہارنے کا ڈر سنگم کے بغیر نہیں آ سکتا اگر سنگم نہیں ہے تو کیا ہوئے گا جیسے ساٹھ سال سے ہم کرتے آئے ہیں پھوگٹ میں ہمارا ووٹ دے کر پھوگٹ میں کانڈیڈیٹ کو جتا رہے ہیں اور وہ جیسے گدی میں بیٹر آئے وہ ہمیں رمال کی طرح استعمال کر کے پھیک دے رہا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ پھر اتنے متحد ہو کر وہ نہیں کر سکتے کوئی ایجنسی نہیں ہے ان کی ہر فارمر تو آ کے اس سے بات نہیں کر سکتا یہ ہمارا پروگرام ہے اس کے لیے مجھے کانفیڈنس ہے کہ سنگم کا پروگرام ٹائم لگے گا اگلے اس کا جو نیکس ٹیج ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹیلیکشن میں ہم یہ کریں گے کہ ہم پارٹی وائز سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے ہم بولیں گے بھائی تمہارے لیے یہ الیکشن میں ٹی آر ایس سب میں بیسٹ پارٹی ہے کیونکہ ٹی آر ایس تمہیں ریزرویشن دے سکتی ہے تمہارے بنیادی کام کر سکتی ہے جو ایم ایل اے نہیں کر سکتا بنیادی کام قوم کے صرف پارٹی کر سکتی ہے تو ہم اگلے نیکس ٹیپ ہوگا کہ ہم پارٹی وائز جائیں گے انشاءاللہ اگر پروگرام ایسی چلتے رہا تو پروگرام میں شروع کر کے دیکھئے مشکل سے چھے آٹھ مہنے ہوئے ہیں چھے آٹھ مہنے میں اتنی ترخی ہوئی ہے اتنا مجھے سپورٹ ملا ہے ابھی کنٹینیز میرا فون بچتے رہتا ہے ابھی کئی عزلوں سے مجھے فون آتے رہتا ہے محبوب نگر سے ادھر سے کہ سب ہم یہاں سنگم بنانا چاہ رہے ہیں ہم ہمارے ووٹرز کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آ کر کریے تو میں پھر رہا ہوں کافی تو میرے خیال سے پندرہ بیس سنگم بن چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ کام جاری ہے اور وناست علی پورم میں بھی ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ وہ بھی امپورڈنٹ کلسٹیوئنسی ہے مسلمانوں کے لیے جوبلی ہلز بھی بہت امپورڈنٹ ہونے والی ہے اسی ہزار مسلم تقریباً ستر یا اسی ہزار مسلم ووٹرز ہیں جوبلی ہلز میں اگر ففٹی پرسنٹ بھی یہ متحد ہو گئے تو کسی بھی کینڈیڈیٹ کو جتا جا ہرا سکتے ہیں تو ہم لوگ ایک گولڈ مائن پر بیٹھے ہوئے ہیں اندرپردیش کا مسلمان جو ہے ایک گولڈ مائن پر بیٹھا ہے اور اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ گولڈ مائن پر بیٹھا ہے اور کس طرح سے اس کا استعمال کر سکتا ہے تو ہم ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ کر رہے ہیں دعا کریے کہ ہم ہمیں کامیابی ملے اس کام میں اس لیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ناظرین لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ بہت جلد واپس آئیں گے دیکھتے رہیے ٹی نیوز ناظرین آپ کا پھر اکبر خیر مقدم ہے اس خصوصی پروگرام میں آئیے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد رسول خان صاحب انٹیلیکشویل ہندراباد کے ایک موجز گھرانے سے تعلق ہیں جو عابد رسول خان صاحب کے بھائی بھی ہوتے ہیں اخلیتی کمیشن کے چیرمن ہے عابد رسول خان صاحب ان کے بھائی ہیں اور ہمارے جو خالد رسول خان صاحب ہیں انہوں نے مسلم سنگم جو بنائی ہے وہ ووٹرز میں شعور بیداری کا جو کام کر رہے ہیں اب فیلال تو اس پر گفتگو جاری تھی اب دوسرے موضوع پر آتے ہیں تو خالد صاحب آپ نے ایک اور ایک کچھ آسوسییشن بنائی ہیں وقت پروٹیکشن کے بارے میں عقافی جیدادوں کا تحفظ کرنے کے لیے تو اس کا فلاصہ کریئے وہ کیا ہے دیکھئے جو ہمارا وقف ہے ایٹلیس آندر پردیش کا دوسری جگہ کا تو مجھے نہیں معلوم جو وقف بورڈ ہے وہ کمپلیٹلی آج تک آؤٹ آف کنٹرول رہا ہے سکسٹی پرسنٹ وقف کے جائدادیں اوکیپائی ہو چکی ہیں اور پچیس پرسنٹ لیٹیگیشنز میں ہیں تو صرف جو کلیر ہے پندرہ پرسنٹ جو جائدادیں ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی وقف بورڈ کوئی کنٹرول نہیں کر سک رہا ہے نہ اس پہ باؤنڈری وال بن رہی ہے کوئی خصم کا یہاں تک کہ بورڈ بھی نہیں لگ رہا ہے کہ لینڈ بلانگس ٹو بلانگس ٹو وقف بلکر تو وہ پندرہ پرسنٹ بھی ختم ہو جائیں گی اگر ہم ہماری قوم اسی طرح سوتے رہی تو میں یہ سوچا کہ جو ہے ہم لوگ ہمارا گروپ جو ہے آل انڈیا مسلم سنگم ہم لوگ یہ سوچے کہ بھئی وقف کی جو جائدادیں ہوتی ہے یہ اللہ کی جائدادیں ہوتی ہے اور یہ جو ہے سو ہمارے کو ایک امانت کی شکل میں کمیونٹی کو دی جاتی ہے تو جب جو امانت کے جو کیپرز ہیں جو وقبورڈ ہیں اور اس کے ممبرز ہیں جب اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی یہ خوم کے جو دانشور لوگ ہیں خوم کے جو بڑے لوگ ہیں ان لوگ کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ آگے آئے ہیں اور اس میں ہاتھ بڑھائیں یہ پروپرٹیز بچانے کے لئے تو ہم لوگ ایک جے اے سی بنائے ہیں مسلم جے اے سی فور پروٹیکشن آف وقب پروپرٹیز اس میں دوسرے ایشوز بھی یہ جے اے سی لے گا لیکن مینلی اس کا رہے گا وقب پروپرٹیز کا پروٹیکشن تو اس جے اے سی میں ہم لوگ دو نئے کام کرے ہیں جو آج تک نہیں ہوئے میرے خیال سے وہ یہ کرے ہیں کہ جتنے وقب کے جو لڑنے والے جو لوگ تھے ان کو سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی سب آ کر ایک روم میں بیٹھو ڈسکس کرو اپنی آئیڈیاز وہ کرو اور کہیں اگر کہیں وقب کا پرابلم ہے تو سب مل کر جاؤ تو اس میں آپ لوگ کی حفاظت رہے گی دوسری چیز جو ہم کر رہے ہیں جو شہر کے دانشور لوگ ہیں جیسے ہمارے شفیق الزمان صاحب جو ہیں ریسنٹلی ریٹائرڈ جو چیف سیکرٹری جو تھے جیسے میجر ایس جی ایم خادری ہیں اس طرح کے جو ویل نون لوگ ہیں جو دانشور لوگ ہیں ان لوگوں کو ہم اس میں انوالف کر رہے ہیں جو آج تک میرے خیال سے نہیں ہوا تھا فارمالی اساد اللہ پاشا سکندرات کلب کے ایکس پریسیڈنٹ اس طرح کے لوگوں کو ہم انوالف کر رہے ہیں اور تیسری اور سب میں کرٹیکل چیز جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عثمانیہ یونیسٹی کے جو طلبہ ہیں جو مسلم طلبہ ہیں یہ اتنی بڑی طاقت ہیں کہ ہم ایمیجن نہیں کر سکتے یہ بہت پاورفل فورس ہے یہ تو ان لوگوں کو بھی میں پارٹ آف دی جے ایسی بنا دیا ہوں جے ایسی کا یوت ونگ بنا کر یوت ونگ میں سارے عثمانیہ یونیسٹی کے اور دوسرے طلبہ ہیں تو جہاں بھی اب فیوچر میں انشاءاللہ اگر میرا پروگرام اگر جیسے میں پلان کر رہا ہوں صحیح چلا تو جہاں بھی وقت کا پرابلم ہوئے گا تو وہاں پہ ہمارا یوت ونگ بھی ہم ہماری کوشش رہے گی کہ یہ سارے خبزوں کو خبزوں سے نجات دلائے لیکن آج تک کوئی ایک ہنچ کی زمین واپس نہیں دلا سکا جی بلکل آپ صحیح بول رہے ہیں تو یہ تو صرف وقت ہی بتائے گا کہ ہم کتنا سکسسفل ہو سکتے ہیں اس میں جیسے میں بتایا آپ کو یہ جو تھوڑا جو ڈیفرنٹ ہے یہ جی ایسی یہ بہت وائٹ بیسٹ ہے تو اس میں کامیابی کے چانسس اس میں زیادہ ہیں تو وہ ہے اور دوسرا کیا ہے ہم اپنے دماغ سے بھی کام کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم فورن چیف منسٹر کے پاس ابھی جا رہے ہیں ایک دو دن میں جا کر اس کو بولیں گے کہ جو نیا سی ایو دیکھیں کہ سی ایو جو ہوتا ہے ورک بورڈ میں سب میں امپورٹنٹ پوزیشن سی ایو ہوتا ہے کیونکہ ورک بورڈ کی ممبر جو ہوتے ہیں وہ ایک کچھ ڈیسیشن لے کر بھیجتے ہیں تو سی ایو اس کو اپروف کرنا ہوتا ہے تو سی ایو اگر صحیح نہیں ہو تو آپ کا سارا ورک بگ جا سکتا ہے اور سی ایو صحیح ہو تو ایک انچ زمین بھی آپ کی نہیں جائے گی تو ہم گورنمنٹ سے یہ وہ دے رہے ہیں کہ ہم تین آنسٹ آئی ایس آفیسز کو کے نام سیلٹ کیے ہیں اور ہم چیف منسٹر کو بول رہے ہیں کہ یہ تین میں سے آپ کسی ایک کو سی ایو بنائیں اور اس کو ڈسٹرب نہیں کریں دو سال تک اس کو کام کر رہے تھے یعنی جو بھی آدمی گورنمنٹ کی یا جو بھی پاورز ہیں یا پولیٹیشنز کی بات نہیں سنتا اس کا ٹرانسفر کر دے رہے ہیں تو یہ رکھنا چاہیے نئے تلنگانے میں ہم نہیں چاہتے کہ یہ چیز کنٹینیو ہو یہ ساری غلط جو چیزیں یہ گورنمنٹ کرتے آئی ہے پلانڈ طریقے سے اورگینائز طریقے سے مسلمانوں کو جو برباد کرتے آئی ہے مسلمانوں کے انسٹیوشنز مسلمانوں کی زبان مسلمانوں کا کلچر جو برباد کرتے آئی ہے وہ ہم امید کر رہے ہیں کہ نئے تلنگانے میں یہ نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا یہ انشاءاللہ ہم جو جانتے ہیں ہمارے جو تلنگانے کے لوگ ہیں اتنے سیکیولر مائنڈڈ لوگ ہیں اور ہمارے تلنگانے کے لوگ کلچرڈ لوگ ہیں دوسروں کے طرح نہیں ان لوگوں میں کلچر ہے ان لوگوں میں ڈپت ہے ہمارے تلنگانے کے لوگوں میں تو یہ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی مسلمان جو ہیں ہمارے بھائی ہیں یہ یہ ہمیں رول کیے ہیں آٹھ سو سال اور آٹھ سو سال میں ایک بھی ہندو کو زبردستی کنورڈ نہیں کیے بالکل سیکیولر طریقے سے یہ لوگ رول کیے ہیں اور حیدرباد کو دیکھئے کہاں سے کہاں کر دیئے ہو پورے انڈیا میں ایک جم ہے آج حیدرباد آج نہیں آٹھ سو سال سے جم ہے حیدرباد ایون وہ زمانے میں بھی ایک حیدرباد ایک جم تھا جو لوگ یقین نہیں کرتے تھے جب تھے ہیدرباد کو تو ہیدرباد کی خوبصورتی اور وہ دیکھ کر وہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ ہم زمین پہ ہے یا کوئی فیری لینڈ میں چلے گئے تو یہ ہے ہیدرباد تو ہم جو اس طرح سے یہ ساری جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں یہ آپ کا جو ورک پروٹیکشن جی ایسی بنائے ہیں جی اس کا جو ہے ورک بوٹ کے ساتھ کیسا تعلق مل رہے گا دیکھئے ہم ورک بوٹ کے ساتھ ایسا رہے گا کہ ہم ہر چیز میں ورک بوٹ کو کوسٹن کرتے رہیں گے ہم ایک شیڈو ورک بوٹ کی طرح کام کریں گے کہ ورک بوٹ میں کیا ہو رہا ہے کیا ڈیسیشن ہوا جتنے بھی ان کے میٹنگز ہوتے ہیں اس کے منٹس ہم لیں گے اگر وہ ڈائریکلی نہیں دیتے تو آٹی آئی کے طرح لیں گے یا مائنورٹی کمیشن کے سے پریشر دلائیں گے یا منسٹر سے پریشر دلائیں گے دلا کر ان کے منٹس لیں گے اور ہم ڈے ٹو ڈے یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں یہ کونسی زمین کس کو دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جیسا ہماری نظر اس پہ آ جائے گی تو انشاءاللہ جو دھاندلیاں جو غلط کام جو ہو رہے ہیں وہ سارے رک جائیں گے اور آہ میرے خیال سے ہماری جو وقت پروپٹیز ہے جو ہزاروں لاکھوں کروڑ کی پروپٹی ہے وہ ہو سکتا ہے سیکیور ہو اور مسلمانوں کے کے پاس واپس آئے جیسے ہمارے کل ایک سٹوڈنٹ آہ لیڈر جو ہے وہ بتا رہا تھا سلیم عثمانی آکنی اینورسٹی کا کہ اگر وقت کی اگر ون پرسنٹ بھی اگر جائداد اگر واپس آ جاتی ہے اور صحیح اس کا استعمال ہوتا ہے تو مہینے کو ہم دو ہزار غریب مسلمانوں کو پینشن دے سکتے ہیں منتلی تین ہزار روپے کا تو وہ تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے تو اس طرح سے بہت مسلمانوں کے بہت کام ہو سکتے ہیں اگر وقت کے کنٹرول لایا جائے اور دیکھئے گورنمنٹ کا اب تک جو رہا ہے کہ آہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو سٹاف دیتے ہیں لیکن مسلم ورک بورٹ کو مسلم مائنورٹی کو مسلم انس کو سٹاف ہی نہیں رہتا اب سارے مائنورٹی انسٹوٹیوٹس جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں میرے خیال سے مشکل سے تین سو سٹاف ہیں تین سو سے بھی کم ہیں اور ان کا بجٹ ایک ہزار تیس کروڑ ہے اور وہیں جو آہ انڈومنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کا بجٹ پانچ ہزار کروڑ ہے وہاں پہ تین ہزار سٹاف ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک مدہ ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پر بھی آہ ہمیں امید ہے کہ سکسس ملے گی کیونکہ ایسا ہے ورک بورٹ ایک الگ دنیا کی طرح ہے اس میں کوئی مسلمان جا کر پوچھتا نہیں بھئی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں کوئی آہ دانشور مسلمان وہاں جاتا نہیں کوئی اگر گیا بھی تو اس کو کوئی گھانس نہیں کالا جاتا اب جو نیا ورک آمنٹمنٹ ایکٹ آیا ہے اس میں زبردست پاورز آلڑی الحمدللہ ورک بورٹ کو دے دیے گئے ہیں اس لیے ہم لوگ ایکشن میں آئے اب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے لیکن اب جو نیا امنٹمنٹ آیا ہے اس کے ذریعے سے اگر کوئی ورک پراپٹی پہ خفضہ کرتا ہے اس کا غلط ہو کرتا ہے اس کو دو سال کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے اس کو اس ایکٹ میں تو اب ہمیں ٹیت ملے ہم ہمارے جیسے سوشل ورکرز ہیں ہمیں اب ٹیت ملے